اسلام علیکم سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا چینل کی وہ ہوتا ہے جس وقت چینل کی پن آپ کو مل جاتی ہے آپ اس چیز پر کبھی غور کیا کہ پن کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے تو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے پن کس طریقے سے حاصل کی ویسے تو ظاہر میرا چینل فونڈ پر ریلیٹڈ ہے لیکن میں نے جس دشواری سے جس محنت سے میں نے پن حاصل کی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے جس سے آپ لوگ بھی فیدہ اٹھا سکے کہ آپ کو پتا چلے کہ پن کس طریقے سے حاصل کی ہے پن کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کن لوگوں کا سہارا لیا اور کس طریقے سے عمل کر کے میں نے پن کو حاصل کیا کن طرح وقت میں میں نے حاصل کیا کچھ ایک خاص میں نے اس کے اندر دیکھا ہے کہ جس وجہ سے ہماری پن ہم تک نہیں پہنچتی جس وجہ سے دشواری آتی ہیں پن کو ہم تک پہنچنے میں وہ بات آپ کے ساتھ کھل کے ظاہر کر دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے سب سے پہلے تو میں اس شخص کا ذکر کروں گا جو میرے پاس پین پہنچی ہے کہ میا شہس ہے جو یا جن کا اس کے بزنس ٹاکٹ سے حوالے سے چینل ہے انہوں نے میری بہت ہلپ کی انہوں نے مجھے بتایا مجھے گائیڈ کیا کیا گائیڈ کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ اس کی پورے سین ہفتے جیسے آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کو دوبارہ رپلائی کریں آپ اس کو ٹینشن نہیں لینی آپ نے بالکل مجھے حوصلہ ظاہر رکھی میں نے سوچا کہ شاہد ایک بار کرنی ہوتی ہے پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی میں شاہد صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے گائیڈ کرتے رہے اور میں ان کے طریقے پر عمل کر کے میں نے پین کو ہر سیکھتے اب دوسری بات تنویر اسگر صاحب جو کہ تنویر بھائی کے نام سے جن کا چینل ہے تو میں ان کی ہر ویڈیو کو دیکھتا کہ پین کیسے حاصل کرنی ہے کس طریقے سے ویریفائی کروانا ہے اس کو کتنے دنوں کے بعد دوبارہ کرنا ہے سب ان کی ویڈیو دیکھتا اور نیچے کمنٹس بھی کرتا کہ مجھے یہ دشواری ہے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں میں تنویر صاحب بھی بہت مشکور ہوں کہ مجھے وہ ہر کمنٹس کا رپلائی دیتے تھے میں نے ان کو رپلائی دیا کہ بھائی میں کیا کروں انہوں نے مجھے ایک طریقہ بتایا کہ آپ ایسا کریں جس ڈاک یہ جو ادھر ڈاک کھانے میں جو بندہ ہوتا اس کے ساتھ ایک اخلاقی مظاہرہ کریں پین کی اوپر جو اڈریس لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ان کو سمجھنا بہت دشواری کا سامنا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ آپ ان کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کریں ان کے ساتھ کچھ چائے وغیرہ کوئی پارٹی شارٹی کا تعلق رکھا کریں تاکہ وہ آنے والی ڈاک کو اچھی طریقے سے جو بھی گوگل کا لیٹر آئے ایڈسنٹ کا اس کو اچھی طریقے سے اس کو وہ دیکھیں پوری ڈاک کو چیک کریں تاکہ آپ کی جو ڈاک کو اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو آپ کو بلا کے دکھا دیں تو بھائی اس کے اندر تو نہیں ہے آپ کا کوئی بھی جو لیٹر آپ بار بار پین کا بول رہے ہیں تو انہوں نے مجھے جب یہ چیز میرے کو بتایا تو بھائی مجھے یہ نا میں نے وہی عمل کیا میں نے ایک بندے کو پکڑا اس کو فون نمبر لیا اس کے ساتھ ڈیلی گپ شپ کرتا اور اس کو میں کہتا ہے کہ بھائی جس دن میرا یہ لیٹر ملے گا ہم مل کے چائے پین گے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں گا وہ مجھے اکثر بتاتے کہ بھائی ایک لیٹر آیا پڑا ہے مجھے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی میں اس کے اوپر جو بھی جوڑ توڑ لگاتا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ابھی نیکس یہ تھا کہ یہ لیٹر کس وجہ سے نہیں مل رہا تھا وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جس وجہ سے یہ لیٹر مل نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے اندر جو لکھائی ہوتی ہے بھائی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کس طریقے سے ابھی میں آپ کو کیمرے کو زون کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں یا ڈاکیے کو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ لیٹر جو ہونا گم ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو پھاڑ کر دیکھ ٹوکری میں پھینکے دیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اس کے اندر کچھ کسی کا ڈریس ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے اندر بھائی واقعہ ہی اس کے سر کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے بھائی یہ وہ میرا اس کا پن کا لیٹر ہے یہ گوگل ایڈسنس کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ڈریس کیسے لکھا ہوتا ہے زوم کر کے دکھاتا ہوں کیمرے کو میں یہ دیکھیں بھائی جی آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا جیسے آپ انگلیش پڑھتے ہیں لکھا ہوا اردو اردو لکھا ہوا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ نون لکھا ہوا ہے آگے یہ لکھا ہوا ہے سین ہے یہ دیکھیں دال ہے میم ہے پھر میم ہے اس کو آپ نے ادھر سے نہیں پڑھنا جیسے طریقے سے اردو پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے آپ نے اس کو جو ڈاکیا آپ کا جہاں کا آپ نے ڈریس دیا ہوا ہے اس ڈاکیوں کو سمجھانا ہے اگر آپ نے یہ اردو میں لکھا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ آپ نے انگلیش کی طرح یہ دیکھیں میم ہے میم دال محمد میرا نام یاسن ہے یہ علیف سین یہ نون یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا پتہ چلتا ہے یہ دیکھیں چاک نمبر آگے تصحیل و ڈسکر اس طریقے سے اس کو آپ ایک ایک ہنسے کو جب ملاتے جائیں گے تو آپ کا پورا ایڈرس کی آپ کو سمجھائے گی اس طریقے سے اس کو سمجھائیں جن لوگوں نے اردو میں لکھا ہوئے اس طریقے سے بھائی نہیں پتہ چلتا آپ کی یہ اس وجہ سے پن کہیں نہ کہیں گم ہو جاتی آپ کو نہیں ملتا ہمیشہ اردو لکھا ہوگا پڑھنا آپ نے اس کو انگلیس کی طرح ہے میرا بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اور آپ کو بتا دیا میں نے میں بہت خوش ہوں تو آپ لوگوں کو بھی طریقہ کار بتا دیا جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آیا ہے یہ طریقہ کار ان لوگوں کو یہ ان کی کوئی یعنی کہ جس طریقے سے ان کو دشواری سے ان کو فائدہ حاصل ہوا تو وہ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر پوین کے حوالے سے کوئی مجھ سے سوال کرنا ہے کیونکہ میں نے پوین کو بڑی محنت سے حاصل کیا ہے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان